موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز لائی موسیقی خبر شامل کرتے جائیں سموندری سے ایک بڑی خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے سموندری الشریف فانڈیشن کے زیر احتمام کرمہ والی حویلی میں اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا گیا جس میں شادی کا ٹوٹل خرچہ علشریف فانڈیشن کے جانب سے کیا گیا اس تقریب کا آغاز تلابت قرآن مجید سے کیا گیا اس پروگرام میں سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود پنجاب نیوز لائی نمائندہ شہباز مدنی سے جی شہباز بتائیے کا کیسا انتظام ہے اور کتنے لوگوں کی شادییں کی جا رہی ہیں جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں شہر سمندری میں کرما والی حویلی میں آج ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے جس میں 35 جوڑوں کی شادیاں جو ہے وہ اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا گیا ہے الشریف فانڈیشن ریجسٹر ان کے جانب سے جس میں جناب چودری شہباز بابر گجر صاحب چودری اسرار شریف صاحب اور جناب تارک مصطفی صاحب ان کے جانب سے آج 35 شادیوں کا احتمام کیا گیا ہے جو کہ شادی کا خرچہ جو نہیں فورڈ کر سکتے ان کے لیے یہاں پر یہ احتمام ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کی شادی کا ٹوٹل خرچہ اور ان کے جہیز کا خرچہ جو ہے چودری شہباز بابر گجر صاحب چودری تارک مصطفی صاحب اور چودری اسرار شریف صاحب ان کی جانب سے کیا گیا ہے اس وقت کرما والی حویلی کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویزن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی جو دھولے میاں ہیں وہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں تقریبا 35 دھولے ایسے ہوں گے جن کی آئے یہاں پر شادی رچائی جائے گی اور خوشی خوشی وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے اس وقت ہم کرما والی حویلی کے اندر موجود ہیں اگر میرا کیمروین آپ کو یہ دکھا سکے کہ یہاں پر جو ان کے ساتھ براتی آئے ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر چیرز بھی لگائی گئی ہیں اور تمام آنے والے براتیوں کے لیے بیٹھنے کا بھی بہت ہی وسیع اور اچھا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہیں وہ دھولے اس وقت سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمام دھولے جو یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں وہ اس وقت سٹیج کے زینت بن چکے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کے جو ہیں وہ نکاح پڑھائے جائیں گے اس کا تمام جو ہے وہ چودری شہباز باب جی بالکل اس وقت میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جن کی آج یہاں پر شادی ہو رہی ہے ان سے جانتے ہیں کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں ان کے السلام علیکم جی وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد تنویر محمد تنویر صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں کھوڑے آلے سے کھوڑے آلے سے آپ آئے ہیں آج الشریف فاؤنڈیشن ریجسٹر کے ذریعہ تمام آپ کی شادی یہاں پر ہو رہی ہے تو وہ ٹوٹلی خرچہ جو ہے وہ فورڈ کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں پر آ کر ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بہت ان کا انتظام ہے اچھا اور یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ نے ان کو طاقت دیا یا کر رہے ہیں اور غریبوں کی ہم دردی کے لیے کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی جدا دے گا اور آخرت میں بھی جی تینکیو پہلے میں کہنا جاتا ہوں کہ ان کی بہت منبانی جو غریبوں کی اتنی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بہت دے پہلے میں کہنا چاہتے ہیں بہت خوبصورتی سے اپنا حال انہ نے انتظار کیا بہت تینکیو کرتا ہوں بیلکم کرتا ہوں ان کے مہربانیہ جو ان نے ہمارے لیے کیا ہے مہربانی ان کے محض قابل احترام سباز بابر صاحب ایمن نے دیگر بہمانی گرامی آج یہ محفل یہ کٹ جس اصدیق مصاصر سے چال رہا ہے میرے پاس شاید وہ لفاظ نہ ہوں جو ان کے لئے کہہ جا سکتے ہیں وہ ایک عظیم شخص اس علاقے میں صدیوں بعد پیدا ہوا اور وہ شاید اور قصہ نہ پیدا ہو میں یہاں پر مخصر یہ بار کر جاتا ہوں کہ میں ان کے بیٹوں کو ان کے جانشینوں کو بار بار دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم باپ ایک عظیم ہستی ایک عظیم سندری کے سکوت کا مشن جاری رکھا ہوا ہے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو اور حمد دے اس کے مشن کو اس کے بیجن کو جو انہوں نے شروع کیا اس علاقے کے لئے اس کو قائم ادام رکھیں بہت شکریہ فنسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وسعا لہا ما کسبت والیہ ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا فنسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسنا کما احمل قول اللذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ مالاتا کتلانا بے ففوڑنا فاغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسلنا علی القوم القافرین لا حول ولا قوت الا باللہ رشتہ رشتہ محر و وفا کا اور بھی مضبوط کرو رشتہ محر و وفا کا اور بھی مضبوط کرو تاکہ انسان احترامک میڈیا کے ہمارے بھائی صحفت کے علم بردار میرے علاقہ کے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ بھائی میں آج کی اس پروکار تقریب پہ جناب شباہد بابر صاحب کو ان کے بھائیوں کو دیل کی اتا گہ رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ تقریب جس کے بانی جناب چودری شریف شہید آج ہم میں نہیں ہیں وہ مرد کلندر جس نے یہ مشن شروع کیا اور آج ان کے بیٹے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں میرے بھائیوں یہ وہی کرتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آج چودری شریف صاحب ہم میں نہیں ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے تو آج یہ جوڑے جو بیٹھے ہیں اور چودری شریف صاحب کے زمانے سے یہ جوڑے جن کی یہ شادییں ہوئی ہیں آج پتہ نہیں سینکڑوں لوگ اپنے گھروں میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ وہ نیکی ہے جس کا عجر صرف اللہ کی ذات دے گی ان کو تو میں دیارہ وقت نہیں لینا جاتا اور پھرنا آپ مہائی تکا بیٹھا سبزہ شاکر صاحب راو کاشر صاحب میجر صاحب مفسی صاحب حاجر لالدین صاحب خوضی اشعر صاحب اور تمام دوست اعباب بیٹھے میں بزرگ ہیں دوست یاد سین سارے کے سارے سرکر شکریہ آج کی اس محفل میں ہماری خوشیوں کے اندر خوشیوں کے اندر آپ نے شرکت کی آکے آپ لوگوں کی مہربانی ہے نبازش ہے یہ خوشیوں کا موقع ہے خوشیوں کے موقع کے اندر دوست یاد سنگی ساتھی اگر ساتھ میں آئیں تو خوشیوں دوبالہ ہو جاتی ہیں مجھے بھی تھوڑے علم ہے اس بات کا پتہ بھی آج بسے شادیوں کا سیزن بھی چڑھ رہے ماشاء اللہ سے آپ سب مصروف بھی بڑے ہیں آپ لوگوں نے اور بھی شادیوں پہ جانا ہے مگر پھر بھی آپ لوگوں نے اپنی مضحفیت کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے جہاں پر آ کر ہماری خوشیوں میں شریف ہو کر آپ لوگوں کا بڑا شکریہ بڑی مہربانی تینکیو ویری مجھ کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میرے بعد مفتی صاحب بیان بھی دیں گے کریں گے اور ماشاء آپ لوگوں کو درہ ہر سال یہ تقریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا پراشت و گزاروں نبی پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میرے رب کی مرضی ہے کہ جس سے مرضی اپنا نیک کام کرا لے اس کے پاس کمی نہیں اس کے اندر ہمارا بہت بڑا پنے ہم کر رہے ہیں یہ بھی میرے رب کا کرنوازی ہے اس کی قریمی ہے کہ اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کے اندر میں ہو گیا ہوں میرے بھائی سرار صاحب ہو گئے مسوہ صاحب ہو گئے ہیں ہمارے محترم بڑے بھائی میاں حنیر صاحب مدینہ جو آپ کو جانتے ہیں مل والے ہیں اور نیکٹو والے جو ہیں وہ ہماری رنمائی بھی کرتے ہیں ہر لیات سے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں یہ سلسلہ معاشرہ کئی سالوں سے شروع ہوئے ویٹوری صاحب کی رہاتی میں اور میاں صاحب کے ساتھ ہی مشاوت کا ساتھ کام شروع ہوا تھا تو معاشرہ ابھی بھی ہم جب بھی یہ کرتے ہیں تو حنیر بھائی کے پاس جاتے ہیں بھائیوں کی طرح انہیں ڈسکس بھی ان سے کرتے ہیں پھر ان سے معاشرہ کوئی رہنمائی بھی لیتے ہیں اصل میں یہاں پر کرنے کا اور معاشرہ سب کو کٹھا کرنے کا تھوڑا یہ بہانہ ہی ہے سب دوستوں کٹھے کرنے کا میرے چھوٹے بھائی ہیں بچوں کی طرح جو ہیں یہاں پر میری بیٹیاں ہیں جو یہاں پر آئی ہیں یہ خوشی کا موقع ہے اور آج کل کے دور میں جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے جس کے اندر سفید پوش انسان کے لئے کافی مشکلات ہو جاتی ہیں اور یہاں پر ہم آکے اپنے گھر میں کسی طریقے سے کرتے ہیں یا کہ گھر کی کوئی شادی ہو یا بچے کی کسی ہو اس لئے محبت سے پیار سے تمام سے تمام دوستوں کو ساتھیوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بھی شرکت ہوں اور باعزت طریقے سے اس امام بچیوں کو ان کی گھروں میں رکست کریں دعائیں دیکھیں اور جو سارے دوست کے آرائے ہیں آپ سب کے دعائیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے آپ سب لوگ آتے ہیں یہاں پر سارے بندگ بھی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے قبلیتی دھڑی پتہ نہیں کس کی اور کس لمحے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دعاوں سے بچیوں کے گھروں کو ماشاءاللہ سارے آباد رکھے ان کو ماشاءاللہ اچھی زندگی گزانے کی توفیقہ تفرمائے میرے بھائیوں اور بچوں کو ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزانے کی توفیقہ تفرمائے ربلوبل کا مینہ بھی ہے میں محفلوں میں بھی گیا ہوں میں کافی باتیں کی ہیں مخصصہ میرے جو اس محفلوں میں میں گیا ہوں ایک زفاہ کے جو ذہن میں چیز آتی ہے ایک ہی پیغام ہے میرا ہمیں اپنے اندر سبر کا اور ٹولرنس لیول بڑھانا پڑے گا ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک دوسرے کے اوپر آپ کو سبر دے کوئی افزیاتی بھی کر جائے انفرشنٹلی آج کل کے دنوں میں جو ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے انتشار جو پھیر رہا ہے جو افراتفری جو ہو رہی ہے ہر بندہ اٹھا کہ ایک دوسرے کو اوپر تومتیں لگانا شروع ہو گیا ہے ہر بندے کو اس حق پورا بلا کہنا شروع کر دیا ہے یہ فرقہ واری گیا تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باہر نکالے اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آج کے اس بابرکت مہینے کے اسے بھی یہ محفل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر کا پیمانہ بڑھائے اللہ ہمیں ایک دوسری کو درگزر کرنے کی کوشش کریں یہی میں کہوں گا اپنے چھوٹے بچوں کے بھی یہ بیٹیاں آ رہی ہیں آپ کے گھروں میں وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہیں اپنے خاندان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے پیار اور شفقت محبت سے رہنا ہے جیسے کہ جس گھر میں آپ کی بہنیں جائیں گی جو آپ ان کے لئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے ایسا ہو میری بہن اس طریقے سے رہے میری بہن کے لئے یہی ہو یہی کوشش کریے کہ جو آپ کی گھر میں آ رہی ہے کسی وہ بھی کسی کی بہن ہے بیٹی ہے اس کی بھی اسی طریقے سے لے کے چھوڑے اس کے شفقت کے ساتھ اپنے آر کے ساتھ سلوک کریں آپ لوگ وقت بھی کافی ہو گیا ہے محبت سے انبادہ ہی کرنی ہے میری اپنی بہنوں کے آواز آ رہی ہے بیٹے کا آواز آ رہی ہے ان کو بھی میری یہی روکیسٹ ہوگی جس گھر میں جا رہے ہو اس گھر میں جا کے اپنا گھر سمجھنا ہے وہ ماں کو اپنی ماں سمجھنا اس باپ کو اپنا باپ سمجھنا ہے تو آپ لوگ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان کی اچھی طرح خدمت کرنی جیسے اپنے والدینی خدمت کریں آپ لوگ ان کو ساتھ لے کر چلیں ان کے ساتھ پیار محبت اور شفتت کے ساتھ کریں آپ لوگ کیونکہ آج کل کے دور میں محبتیں کم ہوگئے ان عفرتیں بڑھ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ اس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دا سمجھنا ہے کہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں بزر بیٹھے ہیں میں یہ بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی نبی پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس میں تمام دوستوں کا بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ان سب کا اس کے اندر ہے ان سب کی کابشوں سے محبت ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دیئے اور آج کی اس محفل کے اندر رونت یہ دوبالہ کرنا اور آپوں کی محبت آپ لوگ آتے ہو سارے کا دوست آ جاتے ہو آپ سب کا شکریہ آپ سب کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ تو یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ڈیوٹی بخوبی انجام دینے کی توفیق کرتا ہے ہمیں ہمارے خاندان کو ہمارے بھائیوں کو ہماری فیملیز کو آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہنے کی توفیقات ہماری بڑی مرمانی ہے پاکستان زیدہ بات آج بلکل الشریف فاؤنڈیشن ریجسٹر کے جانب سے آج ان سادیوں کا احتمام کیا گیا ہے جتنے بھی دولے میاں یہاں پر اپنی شادی کے لیے آئے ہیں کرما والی حویلی میں تو ان تمام جوڑوں کو ان کا جہیز بھی یہاں سے دیا گیا ہے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں کرما والی حویلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ان فیملیوں کو جہیز دیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جتنے بھی فیملیاں یہاں پر آئی ہیں جو یہاں سے نئی زندگی کا آغاز کر کے اپنے گھروں کو جائیں گے وہ یہاں سے تمام زندگی کا سمان بھی لے کر جائیں گے جسے وہ اپنے گھر کا گزارہ آسانی سے کر سکتے ہیں جس میں بیٹڈ ہے اور تمام چیزیں گھر کی جو ہے وہ استعمال شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سبھی انہوں نے ان کو نئی دی ہے جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں بھائی جان جن کی آج شادی ہے تقریباً 35 کے راؤنڈ بوٹ ایسے دولے میہ ہیں جو یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں جن کی آج شادی رچائی جا رہی ہے تو ان کا جو ہے وہ سمان ان کا جہیز جو ہے وہ بھی علشریف فاؤنڈیشن ان کی جانب سے اس کا بھی احتمام کیا دوسر کی عزت کی توفیق دینا میرے مولا ان کو رزق کی برکت اور نیک نسل نصیف فرمانا ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام دے محبت بانٹنے کی توفیق دے آیا کرتے تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے بھائی سا جادہ رضال مصطفیٰ نوری صاحب تشریف فرما ہے نوری صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جو تین رشتوں کا احترام کرتا ہے اللہ اسے کبھی کوئی حصتان بنا دیں اس کرمہ والی حویلی پر سرکار کرمہ والا کا کرم کا سایہ قائم رکھنا ہے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْحَنِينِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِ يَجْمَائِينِ بِرَحْمَدِكَ يَا رُحَمَ الرَّحِمِ موسیقا موسیقی